بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عامال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے فایذا لقیتوں نے کفروا فضربا رقابا حتى اذا اثقنتموهم فشدد وثاقا فایما منا من بعد وایما فداءا حتى تضع الحرب اوزارها ذَنِكَ وَلَا رِعْشَاءُ اللَّهُ لَنَا تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَا كِذْ يَبِلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْدِ وَالَّمِرْنَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِقُ بَالَهُمْ وَيُدَقِلُهُ مُهْجًا لَتَعْرَفَهَا لَهُمْ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کی ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم اس سے ایک کو دوسرے کے ساتھ تکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بحشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویثبت اقدامكم والذین تفروا فتعتل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرئوا ما انزل الله فاہبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان آقبة الذین من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرین انزالها ذلك بان الله مولى الذین آمنوا وانا الكافرین لا مولى لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعمروا صالحات جنات جنات كبھیر من تحتها الانهار والذین كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الانهار اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے آمال کو برباد کر دے گا یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے آمال اکارت کر دی کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتی ہیں اور اس طرح کھاتی ہیں جیسے ہیوان کھاتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وکأی من قرية هي اشد قوة من قروتها التي اخرجت که اهلكناهم اهلكناهم فلا ناطر لهم اذا من كان على بینه من ربه كمن زین له سوء عمله كمن زین له سوء عمله واستبعوا اهوائه مثل الجنة التي مُعد المتقون فیها انہار من ماء رئاس وانہار من لبن لم نتغیر فعنه وانہار من خمر لذت للشاربين وانہار من عسل صفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ کُلِ الزَّمَرَاتِ وَمَرْجُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ وَفِي النَّارِ وَشُقُومَاءً حَمِيدًا فَقَطْعَ اَمْحَاءً اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے واشندو نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامالِ بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھونتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ومنهم من يستمع إليک حتى اذا خرجوا من عندك قالوا لیے نؤتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذین طبع الله على قلوبهم واستبعوا اهوائهم والذین اهتدوا زادهم هدوه وآتاهم تقواهم فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُمْ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَافُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْتَغْفِ لِذَكَ وَلِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت مفشتہ ہے اور ان کو پریزگاری عنایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْنَا نُزِّلَ السُّورَ فَإِذَا أُمِنْزِلَ السُّورَةٌ مُحْتَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْبُرُونَ إِلَيْكَ مَرَى الْمَغْشِيِ عَلَيْهِمَ الْمَوتِ فَأَوْنَا لَهُمْ طَاعَةً وَقَوْلٌ مَعُوْهِمْ فَإِذَا عَزَمًا أَمْرُ فَلَوْخَدَقُ اللَّهَ مَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکامواری صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْسَ وَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُفَرْضِرُوا اَرْحَامَكُمْ اولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَنَّا أَبْصَارَهُمْ اَفَلَا يَتَدَدَّرُونَ الْقُرْآنِ اَفَلَا يَتَدَدَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى رُودٍ اَبْحَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَبْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْنَا لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِئُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمْقِلْ لُكُنْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ اِسْرَارَهُمْ سو اے منافقوں عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھے ہیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے اورir שנیان як پورشیدہ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب پرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عامال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عامال سے واقع ہے انہیں 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 کفروا وصدوا عن سبيل اللہ اور شاعر رسول مندع اور شاعر رسول مندع لما تبین لهم الهدى لانی موسیقی 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 تو مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور دشمنوں کو صلاح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پریزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا